بڑھیں گے آگے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر فرد آباد کی جنتہ کا کیا کچھ کہنا ہے اور جنتہ ٹی وی کے سموات آتا پوجہ شرمانے لوگوں سے خاص بات چوئے کہ سنیے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار آسمان چھو رہے ہیں فرید آباد کی ادھی بات کی جائے تو پیٹرول کے ریٹ جو ہے وہ سو کو پار کر چکے ہیں اور وشششکیوں کی مانے تو آجادی کے بعد پہلا ایسا ورش ہے ورش دو ہزار بیس سے اب تک کی اگر بات کرے تو سب سے زیادہ پیٹرول ڈیزل کے ریٹ آسمان پر ہیں لوگ لگاتار پریشان ہیں اور یہ وردی اس وقت ہو رہی ہے جب کورونا سنکرمن کے چلتے لوگوں کو علاج کے لیے اسپطالوں میں بھرتی ہونا پڑ سکتا ہے یا علاج جو ہے کروانا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں اس خرچ کو وہن کرنے کے لیے اب ایک بچہ تھی لوگوں کے پاس ماتر وقلب ہے کیونکہ مہنگائی لگاتار آسمان چھو رہی ہے پیٹرول پمپس فریدہ باد میں اگر بات کرے تو پہلے سے زیادہ جو ہے لوگ آتے ہیں پیٹرول پمپ پر لیکن جو سنکھیا ہے پیٹرول بھروانے والے لوگوں کی وہ اب گرتی جا رہی ہے اس کے پیچھے تمام کارن ہے اور کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں بھئی اب پیٹرول ڈیزل کے ریٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں کتنی جیب پر اثر پڑتا ہے بہت پڑھ رہا ہے بہت پڑھ رہا ہے جیب پر اثر پہلے کتنا پیٹرول ڈیزل بڑھ راتے تھے اور اب کیا ستیتی ہے پرچہ کتنا پڑھ گیا پورے نہیں پڑھ رہا جی جاڑی کا نہیں پورا پڑھ رہا جی ہم کہاں سے کھرے پڑھ رہا ہم اور یہ پیٹرول ڈیزل اور تیل بغیرہ سب بڑھتا جا رہا ہے کیا نامے بھئی آپ کا تجنیز پہ یہ لگاتار پیٹرول ڈیزل بڑھتے جا رہے ہیں کورونا میں ویسے ہی اب فیسٹیف سیزن تیوہاروں کا سیزن شروع ہو گیا ہے چنتا ہے کہ کیسے تیوہار منایں گے اور کیسے گھر چلائیں گے مہنگائی جی بڑھ رہی ہے ہر چیز پیٹرول پہ ہے سرکاری کام جو بھی ہیں سب پہ مہنگائی ہو رہی ہے پر گریب آج میں مری رہے ہیں تو کیا کریں گے کام دم چلنا رہے ہیں کیا نام ہے بھئی آپ کا پہلے کتنا استعمال کرتے تھے ٹو بیڈر اور اب پیٹرول ڈیزل اتنا بڑھ گیا ہے اب کیا استتی ہے سب نورمل ہے جی نورمل ہے تھوڑی دکتہ ہوتی ہے لاش پہ خطا ہوتا پہلے دکتہ نہیں مارنا پڑتا تھا پہلے آجاتی تھے ٹو بڑی آرامل سب اور دیکھیں لوگ لگاتار اس بات کو لے کر چندتے ہیں کہ فیسٹیو سیزن شروع ہو گیا بھئی ہے کیا نام ہے آپ کا پیٹرول کے ریٹ سو کو پار کر چکے ہیں اور ابھی امید نہیں ہے کہ تھمے گا یہ پہیا کئی مہنگا ہیتا ہے بھروا لیں گے چلی اچھی بات ہے کیا نام ہے بھئی آپ کا پیٹرول ڈیزل بھئی ہے لگاتار بڑھ رہے ہیں جیب پر کتنا اثر پڑا ہے عام آدمی کے لیے مدھیم ورک کے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے ایسے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے رہیں گے تو ایسے عام آدمی کیا کرے گا اس میں تو یہ سستہ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ میں کہتے ہیں کہ جو راجے سرکار ہوتی ہے وہ اگر ٹیکس کا بوجھ کم ڈالے تو یہ ریٹ تھم سکتے ہیں کیا سرکار سے اپیل کرنا چاہو گے میں کہتا ہوں کہ سرکار کو اپنے ریٹ کم کرنے چاہیے اس کے ٹیکس کے اور گریب آدمی کیا کرے گا گریب آدمی روز کھاتا روز کماتا ہے اس پہ تو بہت اثر پڑھ رہا نا اس چیز کا ہم لوگ کیسے کمائیں گے کیسے کھائیں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو اس کو کم کرنا چاہیے چینی بہت زیادہ بڑھ گیا تیل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس لیے میرا کہنے اپر پر یہ ہے کہ لوگوہ بہت گریب لوگ ہیں ان پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے ریٹو کھانے پینے کے جو ریٹ ہے ان کو کم کرے تو دیکھیں آم آدمی کے لیے گریب ویکتی کے لیے مدیم وردی ویکتی کے لیے یہ اسطیتی بہت چنتا جنک ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جس طرح سے پیٹرول پمپر ہے فور ویلر جو ویکل سے ان کی سنکھیا میں اب کم ہی آنے لگیے ہالانکہ کی سنکھیا بڑی ہے کیونکہ اب جو چوپیہ وہاں چلانے والے لوگ ہیں وہ ٹو ویلر پر آ گئے ہیں تاکہ پیٹرول اور ڈیزل کی خپت کم ہو سرکار چاہے تو ان ریٹوں کو بڑھنے سے روک سکتی ہے ٹیکس کا بوجھ کم کر کے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے لگاتار پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں آم آدمی اب حلکان مہنگائی سے نظر آنے لگا ہے اور سرکار سے اب بس یہی سوال کر رہا ہے کہ آخر اس مہنگائی کے بیچ وہ جائے تو جائے کہاں کیمرہ پرسن ستیم کے ساتھ فریدہ باسے پوجہ شرمہ جنتا ٹی وی